26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے دی میریڈن ڈیلی جنرل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ویلیج آف تی ڈیڈ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی کیونکہ نورت کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ رات و رات بنا کسی نشانات کے کہیں غائب ہو چکا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین نورت کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود یہ ہے انجی کونی لیک جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں ایسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا اس میں قریب سو سے ڈیڑھ سو لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے یہ نورت کینیڈا کا وہ ایڈیا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹرز کے ایڈیا پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے انجی کونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے کئی شکاری یہاں آتے رہتے ہیں یہ نومیمبر 1930 کا ایک تھنڈا ترین دن تھا جو لیویل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا شکار میں وہ اس قدر بزی ہو گیا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرہ ہو گیا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح لیک انجی کونی کے کنارے اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا اس قبیلے کے لوگ بہار سے آئے لوگوں کی خوشامت کرنے کے لیے کافی مشہور تھے لہٰذا جو لیویل نے اپنا سمان باندھا اور اسکیمو کی طرف قدم بڑھانے لگا یہ ایک چاندنی رات تھی لیکن دور دور تک بلکل خاموشی چھائی ہوئی تھی نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا لیکن آج کچھ نہ کچھ ابنورمل ضرور تھا ویسے نورملی وہ جب بھی اس بستی کے قریب پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھی جو کہ بستی والوں نے ہی پال رکھے تھے لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف فیرانی اور سناٹا تھا یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے بھی دیکھ پا رہا تھا جن میں سے دھوان اٹھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا لیکن قریب پہنچنے پر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دی فائنلی جب جو لیبیل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور پر جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے ان کے اندر کوئی موجود ہو وہ رینڈملی ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برطن چولے کے اوپر موجود تھے لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا مگر وہ کھا نہ سکے یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھیں وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈالا ہوا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے گئے ہیں پر آخر گئے کہاں جو لیبیل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندی پڑی تھی لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے حالکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا پر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا ایک جگہ پر اس کو ایک قبر کھدی ہوئی دکھائی دی اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا یہ سب دیکھتے ہوئے جو لیبیل کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا یہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتے ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے کپڑے کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجا نہ سکے جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفیس پہنچ گیا وہاں سے اس نے رویل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبیل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا پولیس نے فوراں گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبیل کے اپنے تھے یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں لیک کے اوپر بھی برف جمع ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی پولیس کو انویسٹیکیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے آٹھ دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے کیونکہ کتوں کی موت ایک دو روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی اور گھروں سے نکلنے والا دھوان اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کیونکہ یہ وہ دھوان تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کی بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے پولیس والوں کے سامنے دھیر سارے سوالات تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخر کار اس کیس کو انسالفٹ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے اس واقعے کے پچاس سالوں کے بعد 1984 میں روجر بور اور نیجل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجوگنی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے دو بیٹے ملے انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ اوبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا اس اسٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھو ثبوت نہیں تھا اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ دھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو سو سال ہونے کو ہیں مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجوگنی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے ایسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں